بڑا مقتاد لفظ مولانا نے استعمال کیا سیاسی بدفلہ کیا اخلاق تو بیسی پاکستان سے کب کا رخصت ہو چکا ہے چیف جسس پچیس سکرور کو ریٹائر ہو جائیں یہ تو ٹھیک یہ وہ لوگ جو ووٹ لے کے آتے ہیں ان کی نیندیں اڑ جانی چاہیے پتہ نہیں کس چکر میں حضرت عمر بن خطاب کا میں نے ایک بڑا جملہ رونکٹے گھڑے ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اقتدار ملنا یا یہ جو اتنے اتسانوں کی ذمہ داری سے بہتر ہے بہتر ہوتا اگر میں وہ چارہ ہوتا ہوں وہ فوڈر وہ چارہ یہ اونٹ کھا کے مجھے خرج کر دیتا اپنے چیز سکر یہ ہیں جن کی نیندیں اڑتی ہیں یہ نام لیتے ہیں ہمیں منافقت کی سزا مل گیا تم برے ہو تو کھو ہم برے ہیں پھر لوگوں کا مرتیار ہے یا چھتر کھاتے رہیں گے یا پھر تمہارا کو بندو بس کریں وہ سیاسی سٹیک ہولڈر اس ملک عام آدمی ہیں جو مامے خان آجاتے ہیں نا وہ بطور کے چھین کے وہ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں صرف وہ جن لوگوں کے نمائندے ہیں دراصل وہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا آپ کو خیال نہیں ہے کہ ان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے وہ کس چیز پہ لعنت بھیجتے ہیں اور کس چیز پہ وہ خوش ہوتے ہیں یا ان کی زندگیوں میں بہتر آسکتے ہیں باقی رہے گا ہے ہمارے مولانا فضل الرمان صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تجاویز پہ آمادگی ہو جائے گی تو بوٹ دینے پہ قابل ہو سکیں گے بلکہ ٹھیک بات ہے ان کی تجاویز کیا ہے میں نہیں جانتا اور یہ کہنا یہ مولانا کہہ رہے ہیں یہ کہنا ہے کہ نمبرز پورے ہیں سیاسی بد اخلاقی بڑا مختاط لفظ مولانا نے اس طرح کیا سیاسی بد اخلاقی اخلاق تو بیسی پاکستان سے کب کا رخصت ہو چکا ہے بھارہل وہ کہتے ہیں مسبدہ آج ملا ہے اس پہ غور و فکر کا آغاز بھی آج سے ہوگا پیپلز پارٹی اور جے یو آئے نے مشترکہ مسبدہ لانے کا فیصلہ کیا ہے چاہتے ہیں مشترکہ مسبدے پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں ہمارے بکلہ آئینی مسبدے کی کوپیوں کا جائزہ لے گئے دیکھیں بات سنیں اس ملک میں یہ بہت عام استعمال ہوتی ہے یہ ٹرح کیا سیاسی سٹیک ہولڈر اس سیاسی سٹیک ہولڈر اس ملک عام آدمی ہیں جو مامے خان آجاتے ہیں نا وہ بطور کے چین کے وہ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں صرف وہ جن لوگوں کے نمائندے ہیں دراصل وہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا آپ کو خیال نہیں ہے کہ ان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے وہ کس چیز پہ لانت بھیجتے ہیں اور کس چیز پہ وہ خوش ہوتے ہیں یا ان کی زندگی میں بہتر آسکتی ہے اچھا وہنا نہ کہتے ہیں جی حکومت نے کالے تھیلے میں مسابدہ بھیجا مسابدہ بھی کالا ہی ہے کالے تھیلے میں آنا بہتر تھا ہم نے اس کا مطالعہ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کی مسابدے میں قابل اعتراض مواد کو ختم کیا جائے نظام کو چلنا چاہیے عدلی اداروں کا احترام ہونا چاہیے چیف جسٹس پچیس اکروور کو ریٹائر ہو جائیں یہ تو ٹھیک ہیں آئینی عدالت اور آئینی بینچ دونوں متبادل ہو سکتے ہیں تنازہ بھی فتم ہو سکتا ہے اگر یہ اہم اکیبلی ہو جائے تو بہترہ بات سنو جو ملک خاندان کی مانندی یہ ایک بہت بڑی فیملی ہوتی پانچ سات دس بندوں سے لے کے پندرہ بیس پچاس تاکہ پھر قبیل لے یہ وہ سارا تو ملک ایک بڑا قبیلہ سمجھ دو ملک ایک بڑا خاندان سمجھ دو اور یہ وہ لوگ جو ووٹ لے کے آتے ہیں ان کی نیندیں اڑ جانی چاہیے ہیں پتہ نہیں کس چکر میں ہوتنے ہی کسی اور چکر میں حضرت عمر بن خطاب کا میں نے ایک بڑا جملہ رونٹے گھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ اقتدار ملنا یا یہ جو اتنے اتسانوں کی ذمہ داری سے بہتر ہے بہتر ہوتا اگر میں وہ چارہ ہوتا وہ فوڈر وہ چارہ کہ اونٹ کھا کے مجھے خرج کر دیتا اپنے جسم سے یہ ہے جن کی نیندیں اڑتی ہیں باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ خلوپائر آشدین میں آج سچ نہیں آتے لیکن ان کا اس زمانے میں لمبے مہینوں کے لیے کاف لے جایا آنے جانے کے درمیان مہینے لگتے تھے تو ان کی خلافت سے پہلے جس کا انہوں نے مسجد میں جا کے اعلان کر دیا تھا کہ مجھے نہیں چاہیے جو ان کو سونپی گئی تھی ان کے جو پیش رو تھے خلیفہ وہ ان کو مقرر کر گئے انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے اچھا ان کا کچھ حرصہ پہلے کو دوست کاف لے کے لیے کو ہفتہ دو مہینے پہلے ہفتہ مہینہ پہلے نکلا ہوگا واپس آئے ہیں تو اسے پتہ چلا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز تو خلیفہ بن گئے ہیں اچھا سال ایک لگ گیا ہوگا ہے اس پروسس میں کاف لے پھر وہ سامان جو لیتے تھے بارٹر کا زمانہ تھا گرنسی کم استعمال ہوتی تھی کچھ چیزیں جو دوسرے علاقوں کو چاہیے ہوتی تھی وہ لے کے جاتے تھے اور جو اپنے علاقوں میں جن کی ڈیمانڈ ہوتی تھی وہ قریب کلاتے تھے تو واپس آئے ملنے گئے پتہ لگا گھرگوردو میل بیلگو کھاتا کوئی نہیں وہ تو آڈنیری اچھا کنڈا کھڑکٹ آیا بار آئے سال ایک عرصہ ہوا ہوگا تو ان کے قریبی دوست نے کہا عمر کہاں ہے آپ نے کہا میں شکلی تبدیل ہوگئی تھی چیرے کا رنگ بدل جیا تھا جسم کمزور ہو چکا تھا وہ تم تراک اور وہ قیمتی ترین خوشبوئیں اور پوشاکیں سب ختم یہ نام لے ہمیں منافقت کی سزا ملنے تم برے ہو تو کو ہم برے ہیں پھر لوگوں کا اختیار ہے یا چھتر کھاتے رہیں گے یا پھر تمہارا کو بندوبست کریں پوش کچھ کرتے ہو ہوتے کچھ ہو اندر سے تم نظریاتی سیاست یہ وہ آچھا جانور بھی آنکھوں پہ چکرتا ہے تو آچھا اب فرما رہے ہیں شنگھائی کانفرنس کے روز دخت جات کا مقصد ملک کو غیر مستقم کرنا ہے اوہ ملک مستقم ہے موڈن ایج میں اقتصادی استحقام ہی استحقام سمجھا جاتا ہے یہ تو آپ لوگوں کے ماشاءاللہ کرتو تو کہ نتیجے میں ملک یہاں پہنچا ہوا ہے یہ پہلے مستقم ہے جس کو غیر مستقم کو کرنا چاہتا ہے کون کرنا چاہے گا مجھے بتائیں اچھا پھر ایک شخص کے حباریوں کے ہاتھوں پاکستان کو یرغمال نہیں بننے نہیں اوہ بھائی تمہارے حباری تمہارے بھی حباری ہیں کیا کیا تھا انہوں نے پاکستان کی سپریم کورٹ پہ حملہ صحیح دو پروک کے کاروبار کرنے والے وہ ان کو کوئی اطراز کرو کرو کریٹسائز کرو اختلاف کرو لیکن ان کو بات تو کچھ سوچ سمجھ کے کرو بین لقوامی ساتشیوں کے مورے ہیں پی ٹی آئی کا یہ اقدام پاکستان میں عدم استقام پہت تو بات سنو پاکستان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے اور طاقتور ترین کمزور ترین کے بارے میں کیا سازش کرے گا پاکستان کی سیاست پاکستان کے خلاف سب سے بڑی سازش ہے میں یہ کہتا ہوں مناظرہ کر لو میرے پاپ میرے ساتھ پاکستان کو عدم استقام کا شکار کرنے کے لیے پاکستان ٹائپ کی جمہوریت اور سیاست کافی ہے اچھا ملک کو یہ خمال بنانے کہ ازائم پوری کمپت سے کچل دیے جائیں گی اچھا کچلو تو صحیح گاڑیوں میں سے بسوں میں سے نکال کے بندے زبا کیے جا رہے ہیں دہشتگردی سنبھالی نہیں جارہی آپ سے ابھی تر بیروزگاری سنبھالی نہیں جارہی بھوک ننگ سنبھالی نہیں جارہی law and order سنبھالا نہیں جارہا بڑھتے ہیں اس طرح مت کیا کریں اتراز کریں کریٹسائز کریں کہ خوبصورت تنقید کوئی ڈھنکی بات ہو پھلا نگدار ہے پھلا نگدار ہے پھلا نگدار ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے کس کام پہ لگے ہوئے ہیں دو ہزار چوبیس میں اس ملک کا مفکر بھی اور عالم بھی بہتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہو اس سمجھ بھی نہیں آتی تو کونسنٹریٹ کرو ایک جگہ پہ کہ ملک اپنے پیروں پہ ہی بھاگنا دوڑنا تو اس نے دور کی بات اچھا